ہم اسے وقت ہم دو کیمروز جو پر سٹوڈنٹس ہوا آج جو اپنے میکن کے طریقے سکھا رہے ہیں کیا کہ یہ دو کیمروز ہیں ان کو آپس میں کنٹینیوٹی کیسے میز کی جائے گی اس میں ساؤنڈ کی کنٹینیوٹی کیا ہوگی اور کلاس میں دو کیمروز یا کسی وجہ کے کسی آرڈینس کے حساب سے اگر ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو کیمروز کا برگ کیا ہوگا تو دو کیمروز کا اس وقت ہم استعمال کرتی ہیں انگ پریکٹیکل کر رہے ہیں یہ آج کا ہمارا پریکٹیکل کریں آج مجھے جس موضوع پہ لپکشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے تعلیم و ترقی میں بدعنوانی کے اثرات حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اکرا سے ہوا تھا صدر محفل موزز مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ہم سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا میں ترقی انہی قوموں نے حاصل کی ہے جو تعلیم کے میدان میں آگے آگے ہیں باوجود اس کے ہمارے دین میں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازم قرار دیا ہے مگر مسلم قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ صدر محفل افسوس صد افسوس ہمارا نصاب تعلیم نظام تعلیم اور طریقہ تعلیم پچاس سال پرانا ہے بس معمولی سردو بدل کر کے ہم اس نظام کو چلا رہے ہیں اس نظام تعلیم کا مقصد صرف سرٹیفیکٹس اور ڈگریہ حاصل کرنا ہے تاکہ سرکاری ملازمت مل جائے ایک با اخلاق با کردار انسان بنانا اس تعلیم کا ہرگز ہرگز مقصد نہیں ذرا غور کیجئے ہمارا نصاب تعلیم جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں نکل کا رچھان اس قوم کے بچوں اور نوجوانوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے نظام تعلیم انتہائی فرسودہ اور ناکارہ ہے نظامت تعلیم اسادزہ اور دیگر عملہ زیادہ تر کام چوری اور بے انوانیوں کا شکار ہے قابل لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا رشوت لے کر سرکاری ملازموں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے قدم قدم پر رشوت کوری اکربہ پروری اور سفارش نے پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو کیسے ترقی ہوگی کیسے حقوق ملیں گے اور کہاں سے ہمارا ملک خوشحال ہوگا دنیا میں ازاد ہونے والے ممالک کی شرح خواندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم صرف اپنا نام اردو میں لکھنے والے کو خواندہ سمجھ رہے ہیں ہمارے قوم کے بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل تابناک نہیں بلکہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے بے انوانیوں نے جہاں ہر شعبہ زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے وہاں تعلیم کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے لیکن انسان کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے پیوز ترے شجل سے امید باہر رکھ ہمیں کوئی تو ایسا رہنما ملے گا نظام تعلیم کو صحیح کر دے گا اور جب ایسا ہوگا تو سارے نظام صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہم اقبال کے اس شہر پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں